نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں سپریم نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ کنچن حجرت سید دادا مراد علی شاہ بابا کے دو دفع سے ارشت کی تحت سومل پول اصد دادا مراد علی شاہ بابا کی درگاہ پرسر میں محفل سما کا جن ہوا اس دوران خاصی داداد میں عقیدت مند موجود رہے محفل کے دوران کبالوں نے صوفیانہ کلام پیش کیے منگلواد کو کل کی رسم کے ساتھ دادا مراد علی شاہ بابا کا ارشت سمپن ہو جائے گا اس دوران خاصی درگاہ پرسر میں لنگر کی بھی برسطہ کی گئی ہے اسلام علیکم حضرت دادا مراد علی شاہ کا اوٹس تیک سو ستہیسو ہم منا رہے ہیں اور ہمارے یہاں چاند کی پندرہ تاریخ کو سید رسول بابا رجب کی چاند کی تاریخ کو سید رسول شاہ بابا کے یہاں سے جنڈے کا پروگرام ہوتا ہے وہ دادا مراد علی شاہ کے یہاں جنڈے جنڈے چڑھاتے ہیں اس کے بعد چاند کی انیس تاریخ کو دادا مراد علی شاہ کے یہاں سید رسول بابا کے یہاں سے چادر روانہ ہوتی ہے جو گاؤں سے ہوتے ہوئے دادا مراد علی شاہ کی درگاہ پہ پہنچتی ہے پھر رات کو محفیل شما ہوتا ہے رات بر کھوالی کا پروگرام ہوتا ہے اور چار کھنٹل کا یہاں حلیم بنتا ہے جو رات بر اس کی گھوٹائی ہوتی ہے صبح سات بجے سے دو بجے تک لنگر تقسیم ہوتا ہے اس کے بعد دو بجے کل کی رسم ادا ہوتی ہے اس میں سبھی گھراؤں واسی کشن پورا پاکیرہ گیڑا سومبل پور ڈھومارا ٹونڈی ندی اور کئی جگہ سے لوگ اس ارس میں آتے ہیں اس بابا کے یہاں اور ہم پورے گھاؤں واسی ملکے اس ارس کو مناتے ہیں عالم شاہ یہ ہر سال کی طرح سالانو ارس بھرائے جا رہا ہے یہ گریڑنو آج کے سلسلے سے ہم بجرگوں سے ارس بھرائے جا رہے ہیں اور آج ایک دن تین دن پہلے یہ جھنڈا چڑھتا ہے اور ایک دن اس کے بعد میفیل ہوتی ہیں کیا آج میفیل ہیں اور کل لنگر ہیں اس کے بعد کل کی سمپن ہوتا ہے اور اسی طرح پورے گھاؤں والے ملکے ہر سال لر سے پورا اس میں بھاگ لیتے ہیں اور اس کو دھوم دھام سے بنایا جاتا ہے میں واسیم کان وارتی سے پارچھتا ہوں